موسیقی 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 مرائی شتا ہے وجہ ہستے شاہن ٹکنک اکیڈمی ہے کہ ہستے مستر بانی اور ایچے ابی جٹ کانڈو کیسے فیڈریشن آف پاکستان ہے ہم کیسے ممبر ہستے وجہ وشت کنتی مرائی شتا ہے کت کا باہر زورتہ دوہزار پنچ اچھے کیسے وجہ کیسے وطی ای اکیڈمی ہے کیسے ہن لائننگے چلائنگے کائے گئے اور ایچے ابید میں گمہ دیں گے مزید کیسے پلیئرز ہم ساری ہیں کیسے آرزو کان میں گمہ مرات داری کرنگ آرزو ہم شتن تھی مرائی شتا ہے کت کا باہر زورتہ آرزو ہم کیسے گیمی کیسے پلیئر ہی اور ایچے ابید کیا ہستے ماں گیمہ نہیں ہوا لیا کیسے فرق کا ہم نیمہ جو سے واضح کرنے کے در حقیقت تھی سیلف ڈیفنس ہے تا ہے کیسے دو گیمز کی پیدا کیا انیس سو چالیس چھے بگن انیس سو پچاس سنچری اچھے باقائدگی یہ سارا کیسے انٹرنیشنل لیول ہے یہ لیپ بے آگیا اور ماں گا بیچاری میں ورنہ کیسے ایچھو کیسے سرپت ہم نیا اور پڑک کس تھی ایچھو کیسے دلچسپی ہم نیستے ایی ریزن سک باز اس تا بارال سیمی مہمان اینی مگا مہ روے سیمی مہمان مگو عبدالبنان شیخ سارین فاجہ ہاں وشتن تھی مرائشتا ہے کت کا باہر زورتہ اسلام علیکم صرف علیکم حلیق حلیق آپ کو ہشام دیکھتے ہیں ہمیں وقت دینے کے لیے سب سے پہلے پاکستان کے سپورٹس کی بات کی جائے تو ہمارے آن جب کبھی سپورٹس کے حوالے سے کوئی پروگرام ہو یا کبھی ہم پلائرز کو بلاتے ہیں تو میں وہی بتا رہی تھی کہ ویورز کے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے یا پھر وہ کرکیٹرز ہوں گے یا فوٹبالرز ہوں گے یا ٹینس پلیرز ہوں گے اور تب لیمیٹیٹ سپورٹس میں جو ہمارے مائنڈ میں لگاتار کنٹینیوزلی آ رہے ہوتے ہیں کیوں کیونکہ ہم ہر وقت انہی پلیز کو اور انہی پلیز کی طرف سپورٹس کی طرف دھیان دے رہے ہوتے ہیں اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی ان کو انکریجمنٹ انہی پلیز میں ملتا ہے لازٹ ٹائم اگر ہم بات کریں تو فوٹ والی کے حوالے سے بھی ہمارے ہاں پلیئر جو ہے نام آئیتے تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں دوسری طرف جانے کے لیے کیونکہ زیادہ تر رجان ہمارا کرکٹ کی طرف ہے اس کے بعد فوٹبال کی طرف ہے پھر جا کے ہم اپنے ہاکی پلیئرز کو دیکھتے ہیں چونکہ ہمارا قومی پلیئر ہے لیکن ہم اس کی طرف دھیان نہیں دیتے خیر اگر اس پلیئر کی بات کی جائے تو آپ خود اس طرف آئے کیسے مارشل آرٹس کی طرف اصل میں ہمارے گھر کی ایکٹیوٹی ایسی تھی کہ سٹڈی کے بعد اپنے گھر پہ رہنا تو امی نے یہ دیکھا کہ ایکٹیوٹی ہونی کیا چاہیے تو جب آپس میں ڈسکس ہو رہا تھا تو فیملی میں تو بھائی نے بڑے بھائی نے کہا شمچاد بھائی نے کہ امی آپ اسے کہیں کہ تین آپشن ہیں یعنی تو یہ باکسنگ میں چلے جائیں یعنی تو یہ سکاوٹ میں چلے جائیں یا کرادے میں چلے جائیں اگر یہ تینوں میں جاتے ہیں تینوں میں آپشن ہے میرے پاس کیونکہ وہ سکاوٹ میں بھی تھے تو انہوں نے کہا کہ دوسرے باکسر میرے دوست ہیں اور کرادے میں بھی میرے دوست ہیں تو انہوں نے پھر میں نے کہا کہ کرادے ٹھیک ہے تو اس میں گیا 98 میں میں نے جوائن کیا ہے تاکوائنڈو مجھے پتا نہیں تھا اس وقت جب آگے بڑھتا رہا اس میں مختلف ایونٹس ہوتے تھے اس وقت ایکیوبمنٹس نہیں ہوتے تھے چیز گارڈ، ہیڈ گئر، پنچ گلوفز، شین گارڈز بغیرہ یہ ساری چیزیں نہیں پہنی جاتی تھے اور ہم مختلف اسٹائل میں جا کے کھیلا کرتے تھے اس وقت نہیں آویرنیس تیتنی زیادہ یہ آویرنیس اب بڑھنے ہی لگی آئیس تیس تھا پھر اس کو میں خود بھی پرسنل طور پر دیکھتا رہا تو اس میں الحمدللہ تاکونڈو میں اس کے علاوہ یو ایس اوپن کے لیے میں سیلیکٹ ہوا تھا دوہزار پانچ میں دوہزار سات میں لیکن فائننشلی طور پر سپورٹ نہیں ہو سکی تو نہیں جا سکا پھر اس کے بعد جٹکوانڈو دوہزار پندرہ میں مجھے آفر کیا گیا تو میں تاکونڈو میں بہت زیادہ انگیش تھا کیونکہ میں نیشنل ریفری بھی ہوں اس کا تاکونڈو کا پھر میری اپنی ایکیڈمی ہے ان کو بھی دیکھنا بچوں کو پر موڈ بھی کرنا پھر ان بچوں کو سکھاتے سکھاتے ان کو نیشنل تقلی کر جانا الحمدلہ کئی میڈلسٹ ہے میرے پاس نیشنل کے جو ریکارڈز میں میری ویب سائیڈ ہے اور اس کے علاوہ پھر جٹکوانڈو کو پھر دوہزار سترہ میں میں بہت زیادہ ان کے انسس کیا تو پھر میں گیا اس کے حوالے سے سری لنکا میں نے کہا کہ یہ ایک اسٹائل نیا ہے جو برسلی کا اسٹائل ہے جٹکوانڈو تیکوانڈو سے ڈیفرنڈ ہے اور ہر اسٹائل ڈیفرنڈ ہوتا ہے جیسے گرائٹے ہو گیا وشو ہو گیا جو جسٹو ہو گیا جوڈو ہو گیا شوٹو کانکائی ہو گئے اسی طریقے سے تیکوانڈو الگ ہے پھر اسی طریقے سے جٹکوانڈو الگ ہے تو برسلی نے یہ اجاد کیا تھا انہوں نے جا کے کھیل اس کو میں نے کہا کہ خود بھی پرفارم کرتا ہوں تو یہ فل باڈی کونٹیکٹ ہے اس میں کسی بھی وے میں آپ ٹیکنک اپلائی کر سکتے ہیں آپ تھرو کر سکتے ہیں آپ گرائپلنگ اپلائی کر سکتے ہیں جوڈو کی ٹیکنک اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ ساری ٹیکنک فری ہینڈ استعمال کر سکتے ہیں تو میں خود کھیلا اس دوران جب فرس ٹائم میں نے ایف ٹائمٹ کیا تو الحمدللہ سلور میڈل گیا اس میں میرے بچوں نے ایک سمیرہ سید نے گول میڈل لیا اور ازیر خان نے سلور میڈل لیا ہم تینوں نے میڈل لیا اور پاکستان کو رپیزنٹ کیا تو اس طریقے سے انٹرس جٹکوانڈو میں بھی بیلڈ ہو گیا تو میں نے کہا کہ کیوں نہ اس چیز کو اور آگے پرموٹ کیا جائے ٹیکوانڈو اپنی جگہ پرموٹ کر رہا ہوں اس کے علاوہ جٹکوانڈو پرموٹ کر رہا ہوں تو یہ ایک دو ہے پھر گرائپلنگ امریکہ سے زلفی احمس صاحب آئے تھے انہوں نے یہاں پہ پاکستان ڈنگل کے نام سے گرائپلنگ کے ایک ایونٹ کروایا تھا اس میں تقریباً تین فائٹس کھیلی تھی اور برانس میڈل لگے گرائپلنگ میرے سے بلکلی ڈیفرنٹ اسٹائل ہے اس میں آپ کو گرائپ کرنا ہوتا ہے تھرو کر کے چاکنگ کرنی ہوتی ہے وہ ایک نیا اسٹائل تھا بس اب اگر ہم بات کرتے ہیں چونکہ آپ سے میں سن رہی ہوں اور یقیناً میں یقین سے کہہ سکتی ہوں چونکہ ہمارے نوجوان اس طرف کبھی ان کا دھیان آیا ہی نہیں ہوگا تقریباً کیونکہ ہمارے سپورٹس میں نے جیسے پہلے بتایا کچھ سپیسیفک پلیز ہیں جن کو بار بار ہائلائٹ کیا جاتا ہے جن کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا جاتا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ نوجوان نیسل کا انٹرسٹ جو ہے وہ اس طرف چلا جاتا ہے کرکٹ کی طرف فٹبال کی طرف یا جو پلیز مشہور ہیں فائمس ہیں ان کی طرف وہ چلے جاتے ہیں لیکن جو خلا خالی ہے جو ہمارے پاس اسپیسیز خالی ہیں ہم ان کی طرف کیوں نہیں جاتے آپ کیا سمجھتے پاکستان میں ان پلیز کو متعارف کرانا پھر ان کی طرف نوجوان نیسل کو متوجہ کروانا ان کی طرف لے آنا چونکہ ٹیلنٹ کی کمی تو ہے نہیں ٹیلنٹ آبیسلی ان میں ہے لیکن ان کو اس کی پہچان کروانے کے لیے ہمیں کیا مزید اقتامات کرنے کی ضرورت ہے ہمیں سب سے پہلے تو ایک پیچ پر آنا ہوگا اٹمینز کے جس طریقے سے آپ دوسرے اسپورٹس کو سپورٹ کرتے ہیں ایسے ہی ایک ماشیل آرٹس پوری ایک کمینٹی ہے جس میں ایک سکول کہتے ہیں میں اپنے سٹوئنٹس کو جہاں پر بھی میں جاتا ہوں میں ان کو صاف کہتا ہوں کہ ماشیل آرٹس ایک سکول ہے جس طرح اس میں کلاسز ہوتی ہیں نا اسکول کے اندر ویسے ہی ماشیل آرٹس کے اندر ڈیفرنٹ کلاسز ہیں ٹاکوانڈو ہے جٹکوانڈو ہے جوڈو ہے ججسٹو ہے ویچوریو جو شتوکان کا ہپکیڈو ینگ موڈو یہ ساری چیزیں مل کر جو ہیں ایک ماشیل آرٹس تیار ہوتی ہیں تو میرے حساب سے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ماشیل آرٹس کی طرف آئیں لیکن شاید جو مجھے سننے میں آئی یہ بات کہ ماردھار کی طرف رجحان نہیں ہے کہ یہ ماردھار نہیں ہے ایسا نہیں ہے ماردھار نہیں ہے اس میں سب سے پہلے میں اپنی اکیڈمی میں جو شاہنٹ اکانڈ اکیڈمی میں جو ٹیچ کرتا ہوں سب سے پہلے جو بچہ آیا بھلے وہ گرل ہو یا وہ آیا ان کو پہلے آویرنس دی جاتی ہے کہ آپ سکھنے کے آئے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو بتایا یہ جاتا ہے کہ آپ نے پہلے ٹریننگ کس طرح کرنی ہے آپ کے مسلز اچھے ہیں آپ کی باڈی سٹریکچر اچھی ہو گئی آپ کے مسلز اور جب باڈی سٹریکچر بن جائے گی تو آپ کا سٹیمنا گروت ہونے لگ جائے گا جب آپ کا سٹیمنا بن جائے گا تو آپ کیکس کی طرف چلے جاتے ہیں آپ پنچ کی طرف چلے جاتے ہیں اب آپ اس اسٹائل کو سکھنے لگ جاتے ہیں جب آپ کو اسٹائل سمجھ میں آتا ہے تو آپ کے پاس جب پنچ اور کیک اور بلوکس کی ٹیکنکس اور فٹ ورک آ جاتا ہے سٹیمنا کے ساتھ تو آپ چلے جاتے ہیں سیلڈیفنس کی طرف سے کیوں سیلڈیفنس میں کیا ہوتا ہے کسی نے آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا اب وہ آپ نے ہاتھ کس طرح چھوڑانا ہے آپ نے اس کو تھرو کس طریقے سے کرنا ہے آپ اس کو گرائیں گے کس طریقے سے آپ ان کو پش کس طریقے سے کریں گے اور آپ وہاں سے بھاگیں گے کس طریقے سے ہٹیں گے کس طریقے سے یہ ہے آپ کو سائل ڈیفنس میں آتا ہے تو کب آئے گا جب آپ کسی ایک اسٹائل سے رجوع کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں تو یہی چیز ہمارے اگر ہماری گورمنٹ ہمارے وہ ادارے جو اسپورٹس کو یا دوسری چیزوں کو سپانسر کرتے ہیں یا سپورٹ کرتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ اس طرف آئیں اور اس کو بھی دیکھیں اس کو بھی ٹائم دیں جس طریقے سے وہ کرکٹ کو دیتے ہیں یا بینڈمنٹن کو دیتے ہیں یا دوسری فٹبال ایکٹیویٹی کو دیتے ہیں اسی طریقے سے مارشل آرٹس کو دینا چاہیے اس سے کیا ہوگا کہ جو بچے پیچھے ہٹ رہے ہیں یا جو فیملی بیک ہٹ رہی ہے کہ نہیں اس میں فیوچر نہیں ہے کیونکہ سپورٹ کوئی نہیں کر رہا تو کیا ہوگا فیملی آٹومیٹکلی انکریج ہو کر آگے آ جائے گی کیوں ان کو دیکھے گا نہیں سپورٹرز آگئے ہیں اب آ چکے ہیں وہ سپورٹس کر رہے ہیں تو اس طریقے سے ہماری اپنی پالیسی یہ ہے میری ایکیڈمی کی کہ جو بچہ آیا ہے اس کو صحیح وے میں صحیح ٹیچ کر دیا جائے اب جیسے کہ ابھی جو گیڈ نیپنگ کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس دورہ میں نے اپنے اسٹرونٹ جو کیڈز میرے پاس ہیں زیادہ تر میجورٹی تین سال ساڑھے تین سال اور اس طرح کے میجورٹی بہت ہے نا شوشل میڈیا میں آپ کو دیکھے گا شاہیند اکانڈو اکیڈمی کے پیچ پر تو ان بچوں کو میں نے بتایا کہ آپ کے ہاتھ کو پکڑا آپ نے کس طریقے سے جھوڑانا ہے آپ نے موف کس طریقے سے کرنا ہے آپ نے دات کس طریقے سے کارٹنا ہے آپ نے رن کس طریقے سے کرنا ہے اور کس ڈیریکشن پہ جانا ہے آپ اگر اسٹریٹ جائیں گے تو پاسیبلیٹی نہیں ہے تو یہ اویرنیس جو پروگرامز ہیں اگر یہ ہماری گورنمنٹ سمجھ جائے تو ہمارے لئے بہت آسان ہو جائے گا میرے خیال ہے یہ بہت بہترین سپورٹس میں آپ اگر آگے بڑھنا چاہ رہے تو یہ بھی آپ کے لئے بہت بہترین اپورچنٹی ہے اور اس میں سپیس ہے میں نے پہلے ہی کہا کہ جو خلق حالی اسے بھرنے کی ضرورت ہے لیکن ہمارے یہاں جہاں آپ ایک گلاس کی مثال لینے اس میں اگر آپ پانی ڈالیں گے تو جتنی اس کی سطح ہے اس حد تک آنے کے بعد وہ چلکنے لگے گا تو ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے اگر وہاں سپیس چار بندوں کی ہے تو ہم دس سے پندرہ اپلائے کر رہے ہیں باقی تو رہ گیا ان کا ٹیلنٹ کہاں جائے گا کہاں ویسٹ ہوگا مرحل آرزو آپ کی طرف آئیں گے آپ کیسے آئیں مارشل آرٹس کی طرف مارشل آرٹس کی بیسیکلی جو میرا تعلق ہے وہ گیم سے ہیں میرا انٹرسٹ اسپورٹس میں اس طرح ہوا کہ میں نے کالیج جوائنٹ کیا کالیج سے پھر میں لڑکیوں کو دیکھتی تھی کھیلتے ہوئے اسٹارٹ میں نے والی سے لیا تھا والی بول سے پھر مجھے لگا آہستہ آہستہ کہ جب یہ لڑکیاں کھیل سکتے ہیں پرفارمنس دے سکتے ہیں تو میں بھی کھیل سکتی ہوں پھر اس طرح میں نے اپنی ٹریننگ کرنا شروع کی ہماری کوچ تھی مز گل ماشاءاللہ بہت اچھی ہماری سپورٹس ٹیچر سرسید کالیج کی انہوں نے میری ٹریننگ کرانے شروع کی اس طرح پھر میں نے انٹر کالیجیٹ کھیلا انٹر کالیجیٹ کے بعد میں نے ڈائریک فیزیکل کالیج جوائن کیا وہاں پہ مجھے پتہ چلا والی کی بہترین ٹریننگ کرائی جاتی ہے اور وہاں پہ قومی سطح پہ لائے جاتا ہے کھلاڑیوں کو تو میں نے فیزیکل کالیج جوائن کیا وہاں ہمارے ماشاءاللہ بہت اچھی سر شاہد مسعود کوج میس کوسر ان لوگوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا میری ٹریننگ کروائی اور ماشاءاللہ سے پھر میں قائدہ عظم گیمز میں سیلیکشن ہوئی میری سیلیکٹ ہو گئی اس میں اور ماشاءاللہ سے پھر ہم نے میڈل بھی لیا براؤنس میڈلسٹ ہیں والی بول میں ان گیمز ہوئے تھے ٹو تھاؤزن سکس ٹرین میں پھر اس طرح میرا والی کا سلسلہ چلتا رہا والی کے بہت ساری ایونٹ کھیلنے کو ملے نیشنل پلیئر بھی بن گئی والی کی قائدہ عظم گیمز بھی کھیل کر آ گئی اس کے بعد باقی گیمز کھیلتے رہی ٹو تھاؤزن سیونٹین میں میری سیلیکشن ہوئی سپک ٹاکرا ایک گیم کا پتہ چلا سپک ٹاکرا جس کو فٹ والی بول کہا جاتا ہے مجھے اس کا پتہ چلا میں نے وہ کھیلنا شروع کیا تو ماشاءاللہ سے پاکستان ٹیم میں سیلیکشن ہوگئی ماشاءاللہ پھر میرا ٹرپ لگا تھائیلینڈ کے لیے بیسکلی اس کے جو تھائیلینڈ کا نیشنل گیم ہے سپک ٹاکرا فٹ والی بول وہاں میری سیلیکشن ہوئی وہاں ورلڈ چیمپینشپ کر جاتی ہے جس میں بہت سے ممالک پاٹسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس میں پاکستان بھی پاٹسپیٹ کر رہا تھا میرا ٹرپ لگا مجھے موقع ملا اپنے ٹائلینڈ کو شو کرنے کا میں تھائیلینڈ گئی وہاں جا کے ہم نے یہ ریسنٹ اپریل میں اپریل 2017 yes اپریل 2017 اپریل اس کے بعد واپس پاکستان آئے پھر اس پہ فوکس کیا بہت زیادہ وہاں جا کے دیکھا یہ گیمز کس طریقے کا ہے کیونکہ میرا وہ فرس ٹریپ تھا میں انٹرنیشنل ڈائریکلی تو وہاں جا کے وہ دیکھا کس طرح کا پھر ہم نے اس پر فوکس کیا پھر ماشاءاللہ سے ابھی ریسنٹلی میں ٹرپ کر کے دوبارہ آئیوں ورلڈ چیمپینشپ ہوتی ہے وہاں اس بار انہوں نے 38 کنٹریز نے پارٹیسپیٹ کیا تھا جس میں سے پاکستان بھی تھا تو اس میں کھیل کر آئے ماشاءاللہ بہت اچھا میرا ایکسپرینس رہا بہت اچھا رہا اس کے بعد گیمز کے بعد مجھے لگا کہ میری اس میں فٹنس ٹریننگ تو بہت ہو رہی ہے اور بہت اچھے سے میرا انٹرنس تھا گیمز کا اسپورٹس کا بہت بڑھتا کیا اس کے بعد مجھے بڑھ اس طرح مجھے کوئی خالی شہ کا اس طرح نظر آ رہی تھی کہ اس میں سیلپ ڈیفنس نہیں سکایا جا رہا گیمز کی ٹریننگ الگ ہوتی ہے بہت ڈیفرنس ہے مارشل آرٹس میں گیمز میں پھر میں نے شاہین ٹائکونڈو اکیڈمی جوائن کی یہاں ماسٹر محمد شہباز کے پاس ماشاء اللہ پھر انہوں نے میرے ٹریننگ کرنی شروع کی میں نے سر سے سارا ڈسکس کیا سر میں بیسکلی میرا گیم یہ ہے میں گیمز کی پلیئر ہوں انٹرنیشنل بٹ میں مارشل آرٹس میں آنا چاہتی ہوں میں مارشل آرٹس چوائنج کرنا چاہتی ہوں تاکہ حالات آپ کے سامنے ہیں اپنا سیلپ ڈیفنس کیسے کیا جائے تو پھر ماسٹر محمد شہباز نے میری ماشاء اللہ سے ٹریننگ کی اور ابھی ٹریننگ ماشاء اللہ سے جاری ہے اور میرا ایم ہے یہ کہ میں پاکستان کے لیے مارشل آرٹس میں جٹ کونڈو میں میڈل لے کر آؤں اور ابھی میری ٹریننگ جاری ہے تو انشاءاللہ بہت جل میں جٹ کونڈو پاکستان کو ریپریزن کروں گی جٹ کونڈو کی طرف سے ایسے کہ جٹ کونڈو کی بات کی جائے یا مارشل آرٹس کی بات کی جائے میں نے پہلے کہا کہ سیلف ڈیفنس کیلئے گورنمنٹ کو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ناورڈیز اگر حالات کی بات کی جائے تو ہر فرد واحد کو اپنے ڈیفنس کے لیے اپنے لیے ان کو چاہیے کہ وہ ٹرین ہونے چاہیے اگر ہم بات کرتے ہیں ورکنگ مومنز کی تو ان کے لیے میرا خیال ہے بیسٹ ہے کہ وہ جلد از جلد ان کی اکیڈمی جوائن کر لیں سب سے پہلے میں خود سوچ رہی ہوں کہ میں جوائن کر لوں ان کے اپنے لیے ضروری ہے کہ آپ ٹرین رہیں آپ کو کہیں بھی نکلنا پڑتا ہے باہر آپ جاتے ہیں حالات کا آپ کو کچھ نہیں پتا کوئی بروسہ نہیں اور صرف پاکستان میں نہیں اگر آپ انٹرنیشنل لیول پہ اگر آپ کام کرنے جا رہے ہیں یا کہیں آپ خلیج میں جا رہے ہیں کہیں آپ باہر کنٹری میں جا رہے ہیں آپ کو اپنے لیے آپ پر سکون اکیلے جا سکتے ہیں میرے جیسی بندیوں تو اکیلے سفر کے لیے اپنے آپ کو ٹرین نہیں کر لے اب تو لنہا آپ کی طرف پائیں گے آپ کیسے آئے ہیں مارشل آرٹس کی طرف مارشل آرٹس میں میرا جو اینٹری جو ہوئی وہ ایسے ہوئی کہ مجھے بچپن سے بہت چھوکتا مارشل آرٹس کا یعنی بروس لی کو میں بہت لائک کر رہا تھا بروس لی جائگی چین ڈانی این میں موویز دیکھتا تھا ان کی پھر ایسا ہوا کہ دو آدار چودہ میں میں سر شہباز ماسٹر مومت شہباز شائن دائگونڈا اکیڈمی کے پریزنٹ انہوں نے میرے سکول کو جوائن کیا میٹرو پریٹن اس میں پھر آئے میں نے ان کی کلاسز دیکھی پھر میں نے دیکھا کہ بچے کا رہے ہیں ٹریننگ اس کو دیکھ کر پھر میرا اور رجحان بڑھا پھر میں نے کلاس جوائن کی پھر انہوں نے بتایا میری اکیڈمی بھی ہے وہاں سے پھر پروموٹ انہوں نے کیا ہمیں انٹر سکولز کھلائے انٹر سکولز میں ہم نے میڈلز اٹھائے انہوں نے دیکھا یہ بچے آگے جا رہے ہیں پھر انہوں نے آل پروموٹ کیا پھر میٹرک کے بعد انہوں نے کہا کہ تم اکیڈمی جوائن کر لو کیونکہ ان کو جو نظر آگے ٹیلنٹ جو نظر آتا ہے وہ ماشٹر ہی دیکھ سکتا ہے ٹیلنٹ بے شک انہوں نے ٹیلنٹ کو دیکھا انہوں نے کہا کہ تم اکیڈمی جوائن کر سکتے ہو تم میں ٹیلنٹ ہے تو پھر میں نے پیرنٹ سے اپنے پرمیشن دی انہوں نے پرمیشن دے دی کیونکہ پیرنٹس ان کو بھی بہت لائک کہیں انہوں نے یعنی یہ آرمی کی کوچ بھی رہ چکے ہیں اور بہت اچھے کوچیں مطلب ڈیپ میں جا کے سمجھاتے ہیں تو اس وجہ سے پیرنٹس میں ان کو بہت لائک کرتے ہیں ساتسفائید تو اس وجہ سے ساتسفائید ہو کر پیرنٹس نے شائن ٹیکونڈو اکیڈمی میں جوائن کر رہایا دوزہ سولہ میں میں نے جوائن کی اکیڈمی دوزہ سولہ میں مائی میں جون جولائے میں میٹرک کے پیپرز کے بعد پھر وہاں سے پھر میں نے چیمپینشپ انٹر کلوب اور پھر اس کے بعد دوزہ سترہ میں میں نے نیشنل کیلی میڈلز تو نہیں لگا لگن اپنی طرف سے میں نے پوری کوشش کی تھی تھرڈ فائٹ میں تک میں پہنچ چکا تھا وہ تو محنت دیکھیں بات یہ ہے کہ محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی پریکٹس میں ایک سمین پرفیکٹ آپ کی پریکٹس اگر جاری ہے تو آپ سکسس کی طرف یقیناً پہنچیں گے لیکن اگر ہم آئیوں سے کی بات کرتے ہیں تو یہاں چکہ یہ بات پہلے بھی ڈسکس ہوگی لیکن میں یہاں پہ ایک پوائنٹ جو ایک بات ہے کہ اکثر میں نے سپورٹسمن یا گیم سے ریلیٹیڈ لوگوں کو دکھا ہے وہ اکثر اس بات پہ آکے مارشل آرٹس میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک بات پہ آکے اٹک جاتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ فیملی سپورٹ بھی ضروری ہے اور فیملی کی طرف سے اگر پریشار آنے لگ جائے کہ آپ کا فیوچر نہیں ہے اس میں اور آپ جوب کرنا شروع کریں مطلب مارشل آرٹس کو چھوڑ دیں یا سپورٹس کو چھوڑ کر آپ جوب کی طرف آئیں کیونکہ آپ کی کوئی انکم جنریٹ یہاں نہیں ہو رہی تو یہاں ایک پرابلم ہے کہ گورنمنٹ سپورٹ کی بھی یہاں بات آتی ہے اس مطلق ضرور بات کروں لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد بریک کی طرف بڑھتے ہیں آپ کی سامنے پھر حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہی